دجال کیسے قتل ہوگا؟ یہودی کیسے مارے جائیں گے؟ یہودیت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی پوری وضاحت سے حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے حدیث نے یہ تو ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرقی سرزمین سے خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور پھر یہودیوں میں سے ستر ہزار اس کے معابن بنیں گے اور کیسے وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا؟ اور اپنی جنت اور اپنی جہنم کا وہ سارا چکر لے کے دنیا میں گھومے گا؟ لیکن حدیث نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ مسلم کی حدیث کے علفاظ ہیں کہ تجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا مقصد مدینہ منورہ آنے کا ہوگا وہ اخت پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا پھر پرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیڑ دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا مدینہ کے حوالے سے ہمیں بڑھتا چلتا ہے نا کہ مدینہ کے اس وقت سات دربازے ہوں گے اور ہر دربازے پر دو دو فرشتے پیرا دے رہے ہوں گے تو جب وہ دجال مدینہ کی طرف آئے گا تو اخت کے پہاڑ پر پھر فرشتے اس کی ڈریکشن جو ہے وہ شام کی طرف پھیڑ دیں گے اور یہ سام کا علاقہ یہ سیریہ کا علاقہ جو ہے اور خاص طور پر اس کا شہر دمشق جو ہے پھر یہ وہ سارا مرکز بنے گا جہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیپننگز اینڈ میں آئیں گی کہ حضرت امام مہدی کا بھی تذکرہ کہ جب وہ فتح قسطنطنیہ ہو جائے گی تو اعلان ہوگا تو پھر وہ دجال کی سرکوبی کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے نکلیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے سفید منارے والی مسجد پر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اور عیسائیت قتم اور صلیب توڑ دی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی کے ساتھ لشقر کے ساتھ مل کے پھر اس کے دجال کے فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال کا تاقب کریں گے اور وہ مسلم کی حدیث جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی اور جہاں جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا قابر ان کا سانس جہاں پہنچے گا وہ مر جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے تو یہ حدیث مسلم میں ہے اور لدھ آج اسرائیل کی وہاں پر ایک ائرپورٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں وہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے شہر کی ایک سمت غوتہ میں ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ دمشق شام کی شہروں میں سے بہترین شہر ہے تو ڈیمیسکس ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور پھر وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر پھر اس کا یہودیوں کا اور دجال کا خاتمہ کریں گے وہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا اس طرح نمک پانی میں کھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کے مر جائے لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاتوں سے ان کو اسے قتل کرائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے گویا اس حدیث کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اس وقت جو وارفئر ٹیکنالوجی یہ آج کل کی لیٹس نیوکلئر وارفئر ٹیکنالوجی اور یہ بم اور یہ توپیں اور گنے وغیرہ نہیں ہوگی وہ نیزے پر خون جو ہے وہ دکھایا جائے گا گویا یہ واضح حقیقت یہاں سے یہ پتا چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے اور لشکر پورا امام مہدی کا ساتھ ہوگا اور یہ کونسی جگہ ہے اس کا تذکرہ بھی حدیث سے بہت وضاحت سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مشکوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے اور دریائے اردن پر تم لوگ مشکی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا یعنی یہ لشکر پھر امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کا تذکرہ آ رہے اور پھر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر یہودیوں کو بھی حلاق کیا جائے گا مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقت کا درخت ایک خاص درخت کا نام لیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے تو اس طرح پھر سارے کے سارے یہودی جو ہیں وہ بھی حلاق کر دیے جائیں گے مہم مہندی کا حضرت عیسیٰ کا لشکر ہوگا اور لودھ کے مقام پر پہلے دجال حلاق ہوگا اور پھر مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ایک ایک یہودی کو چن چن کر قلاق کرے گا عیسیت ختم ہو گئی سلیب ٹوٹ گئی یہودی قتل ہو گئے اسلام غالب آ جائے گا اور یہی کام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان جو مجاہدوں کا جو ان گروہوں میں ہوں گے ان کے لیے بڑے خوبصورت بادے فرمائے ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نسائی میں حدیث ان کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری عمت کی دو جماعتوں کو اللہ آگ سے محفوظ کر دے گا ایک جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے بودعود میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری عمت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ ہی جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان میں سے مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا حتیٰ کہ میری عمت کا آخری گروہ مسید دجال کے خلاف جہاد کرے گا یعنی یہ آخری جہادی لشکر ہوگا اس کے لیے فتح کا وعدہ اور غلبہ اسلام کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کے بعد جہاد نہیں ہوگا